ہلو فرنس ویلکم ٹو ای ری ویو چینل اور آج جو میں آپ کے لئے ایک پروڈکٹ لے کے آئی ہوں وہ خربل پروڈکٹ ہے جیسے کہ اب ہر کوئی جانتا ہے کہ آج کل ہیر فول جو ہے وہ بہت کومن ہو گیا ہے بہت زیادہ ہیر فول سب کا ہو رہا ہے تو ہر کوئی کوئی نہ کوئی تو ریمیڈی چاہتا ہے بہت وہ ہوم ریمیڈی ہو تو بیسٹ رہے گا کیونکہ کوئی بھی آج کل کیمیکل یوز نہیں کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کے بعد نیچرلی ٹریٹیڈ ہو جائے تو وہ زیادہ اچھا لگے گا تو میرے پاس جو پروڈکٹ ہے وہ بھی ایک نیچرل پروڈکٹ ہے ایک نیچرل انگرینین سے بنا ہے اور یہ آپ کی ہیلپ فول کو سٹاپ کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے گا اگر آج آپ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور اسی کے پاس بیل آئیکن ہے اسے بھی ضرور دبائیں اور اگر آپ میرے چینل پر پہلے سے ہو تو پلیز لائک کمنٹ اور شیئر میری ویڈیو اور نیچے کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے ویڈیوز کیسے لگ رہے ہیں اور ساتھ میں اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی کوئی کوششن ہو تو وہ بھی آپ مجھ سے فریلی پوچھ سکتے ہیں اور اتنے دن میں کافی جنوں تک ویڈیو نہیں ڈال پائی ہوں کچھ پرسنل ریزن کی وجہ سے بہت ہاں جتنے بھی کوششن آتے رہے ہیں ان کے میں آنسر کرتی رہی ہوں تو نیکس ٹائم میں ٹرائی ٹو بی مور رگلر پرسنل ابھی میں شروع کرنے جانے ہوں اپنے ویڈیو جو ہے جو ہوبا کا فیر بیٹ کر کے کمپنی ہے جو ہوبا کری لی وائل ہے سب سے میں نے اس کا پروڈکٹ کا جو پرچیس کیا تھا تو میں نے اس میں سب سے پہلی چیز یہ دیکھی تھی کہ کری لی وائل ہے ایسے جیسے اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو لمبے ٹائم تک ینگ رہنا ہے اور یوٹھ فول نک دینی ہے سکن ہیئر اور اپنے باڈی میں اگر آپ پاور چاہتے ہو یوٹھ فول والی تو آپ کری لی وائل روز کھائیں وہ بھی ایمٹی سٹرمک بینا بینا کسی اس کو کوک کیے صرف کری لیوز کھا لیں تو یوزلی بہت سارے ہمارے انڈین فوڈ میں کری لیوز ہوتا ہے اسے کھانے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بال سفید ہو رہے ہیں کسی اور کی کیا بات کروں میری ہی کولیسٹرائن میں سفید ہو کے تھے کسی میں بیمار ہوگی تو جس کی ویسے میرے بال سفید ہو گئے تو کافی آج کل تو ایٹھ چھوٹے 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 بچوں کے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ شاید ہمارے فوڈ حبیت سویارا کی وجہ سے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو let's come to the point چھوٹے چھوٹے بچوں کے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں اور ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے سب نیچر پروڈکٹ ہی چاہتے ہیں کیونکہ کوئی کیمیکل اپنے اپنے اپلائی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کری لیو ہو ہوتا ہے جو آپ کے بالوں کو جو ٹائم سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں ان سے بھی آپ کے بالوں کو بچاتے ہیں اور دوسرا جو ڈیمیج ہو جاتے ہیں چاہے وہ سن سے ڈیمیج ہو یا چاہے پولیوشن سے ڈیمیج ہو اس سے بھی آپ کے بالوں کا پہلے ڈیمیج کلیر کرتے ہیں اور پھر آپ کے بالوں کو ہیلڈی بناتے ہیں تیسرا کی یہ آپ کے یہ جو ہے یہ ایک نون سٹیکی آئل ہے تو اس کو لگانے کے بعد آپ کو چپ چپ فیل نہیں ہوگا یوزلی جیسے جو سرسوں کا تیل ہوتا ہے یا کوکونٹ کوئل ہوتا ہے ان کو لگانے سے چپ 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 ہو جاتا ہے تو اس سے لگانے سے نہیں ہوگا کری لیو آئل آپ کے بالوں کو سٹریٹ بھی کرتا ہے ایک پوائنٹ اس کا یہ بھی ہے کہ کری لیو آپ کے بالوں کو سٹریٹ بھی کرتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا میرے پاس بہت سے نیچرل آئل تھا جیسے اس سے پہلے میں نے ڈالا تھا ہی بھی کبز آئل کا آپ کے ساتھ ریویو شیئر کیا تھا کیونکہ ہی بھی کبز بھی بالوں کے لیے بہت اچھا مانا جاتا ہے میں چاہتی ہوں کہ نیچرل انگریڈینٹ سے بڑی ہوئی چیزوں کو میں یوز کروں تاکہ میرے بالوں کا ہیئر فول کم ہو سکے اور جو ڈیمیج ہے وہ پلیر ہو سکے سو دیس اس آلسو ون پروڈکٹ یہ آلموست ہاف ہو چکا ہے اسے ہم نے یوز کر لیا ہے یہ کری لیو آئل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر یہ بہنا ہے پر یہ سنگل کری لیو آئل نہیں ہے میں اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتی ہوں یہ آپ کے بالوں کو مطلب آپ کے بالوں کو پروٹیکٹ کرے گا ہیچ سے سن سے کیونکہ میں اس کو کئی بار آپ کو اپنے بارے میں بتاتی ہوں کہ میں اسے کئی بار سیرم کی طرح یوز کر لیتی ہوں کہ میرے بالے درائی ہیں تو میرے بالوں میں اتنا فرق نہیں پڑتا ہے اور یہ آپ کے بالوں کو یووی پروٹیکشن بھی دیتا ہے اب اس کے دیکھتے ہیں انگریڈینٹ کیا کیا ہے جیسے کہ اس میں بتایا ہے اس میں کوکونٹ آئل کری لیو ایک سٹریٹ تھرٹی پرسنٹ ہے آرگین اوئل ہے اور ساتھ میں سے بہت سارے اوئلینوں نے دیا جو کہ آپ کے بالوں کو پروٹیکٹ کریں گے اور آپ کے بالوں کو ہیلدی بنائیں گے اور ہم آج کے ٹائم میں یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بال نیچرلی ٹریٹیڈ ہو کر مطلب بلکل ہمیں کیمیکل یوز نہ کرنا پڑے یوزلی میں تو پہلے کلر لگاتی میں نے کلر سے سوچ کر کے مہندی اور انڈیو پر پہنچ گئی کیونکہ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ کیمیکل یوز کرنے کے بعد اب مجھے یہ سمجھ آ گیا ہے کہ کیمیکل آپ کے لئے بلکل اچھے نہیں ہوتے وہ تھوڑا سا آپ کو تھوڑے ٹائم کے لئے افیکٹ دیتے ہیں لونگ ٹائم کے لئے وہ ڈیمیج کرتے ہیں اچھا اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ اس کو اپلائی کریں تھوڑا سا ڈیلی بیس پر اپلائی کریں اور اسے اپلائی کرنے سے پہلے ایک گھنٹے نہانے سے ایک گھنٹے پہلے اپلائی کریں میں ایسا کچھ نہیں کرتی ہوں میں جب بھی کوئی پروڈکٹ یوز کرتی ہوں تو میں اسے کم سے کم ایک دو گھنٹے تو اسے اپلائی ہٹ پہ کر کے رکھتی ہوں تاکہ جب بھی آپ اوئلنگ کریں تو موسٹ فیبلی آپ رات کو سونے سے پہلے اوئلنگ کریں اور جب بھی آپ اوئلنگ کریں تو آپ اتنی بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کے بال بہت گندے نہ ہو کیونکہ نہیں تو اس پروڈکٹ کا جو یہ اثر ہے آپ کے بانوں پر نہیں ہو پائے گا آپ بہت گندے بانوں پر آئیلنگ کر لیں گے تو وہ جو دھول مٹی ہے وہ بھی وہیں جم جائے گی تو جو آپ کے سر کے پورز ہوتے ہیں وہ کلوگز ہو جائیں گے تو اس میں جب یہ نہیں جائے گا آئیل تو پھر آپ کو نریشمنٹ کہاں سے ملے گا آپ کے ہیرز کو تو آپ ٹرائی کریں کہ بہت گندے ہیر میں آئیل نہ اپلائی کریں اگر آپ کے بال بہت گندے ہیں تو پہلے انہیں واش کر لیں پھر اس کے بعد انہیں ڈھولے ہو وہ اپلائی کریں ہم لوگ ائسے بھی ہم لوگ نہانے کے بعد آئیل میں اپلائی کرتے ہیں تو ا possibilی جب بھی آپ اوئیلنگ کریں تو آپ یہ دیکھیں آپ کے بالorableру ایک یا دو دن پہلے دھولے کMS اس کے بعد یہ اس کی اپلائی کر کے آپ پھر سے اپنے بالوں کو اٹھولے تو میں یہی کہوں گے کہ گندے بال ہیں کہہں آپ ٹرائیلنگ سے واپس ہیں تو ایک دم آئیلنگ نہ کریں اس سے آپ کے اور بال جھڑیں گے چاہے کوئی بھی اوئلہ پر یوز کریں ریمیڈیز کی بات پھر کبھی کہیں گے یہ جو اوئلہ ہے یہ ایک بار یوز کرنے سے یا ریگولر بیس پر اگر آپ اسی یوز کرو گے تو آپ کے بال بہت جلدی لمبے ہوتے ہیں میرے بالوں میں میرے بال بہت جلدی لمبے ہوتے ہیں پر پرابلم ہی ہے کہ میرے بال جھڑتے بہت ہے ہیر فول کیا مین ریزن ہے اور یہ آپ کو لٹرلی دو تیم بار یوز کرنے کے بعد آپ اپنے بالوں میں یہ فیل کرو گے کہ آپ کا ہیر فول آلماسٹ 40-50% تک ریڈیوز ہو گیا ہے کیونکہ میرے ڈرائی ہیر ہے میں آپ کو بہت بار بتا چکے کیونکہ میرے بالوں پر یہ بہت جلدی میرے بالوں پر اس نے اچھے سے کام کیا ہے اور آپ کو پتا ہوگا جو ٹائم سے پہلے بلیٹنس آ جاتی ہے جینس میں زیادہ تر یہ اس کو بھی کیور کرتا ہے کیونکہ کری لیو ہے یہ آپ کے ہیلتھ کے لیے اگر آپ کری لیو کے دو تین پتے ڈیلی چھواتے ہو تو آپ بہت لمبے ٹائم تب ینگ رہتے ہو ایسا کہا جاتا ہے تو یہ جو پروڈکٹ ہے آپ کو ایک بار یوز کرنا چاہیے اگر آپ ایک بوٹل کو یوز کر لوگے تو آپ کو ہاں آپ کا ہیر فول رکھ چکا ہے سو ہوپفولی آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کے جو بھی کمنٹس ہوں کسی بھی ویڈیو سے ریلیٹیڈ کوئی بھی کمنٹ ہو تو مجھے کمنٹ بوکس میں ڈال کے پوچھنے جو بھی آپ کے کوششن ہو ریگارڈنگ در ویڈیو اور انادھر تین تو میں آپ کو اس کے آنسر کروں گی کیونکہ میں کوشش کرتے ہوں کہ آپ کے ہر کوششن کا آنسر میں اپنے آپ کروں گی سو اگر آپ پہلی بار میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب میرے چینل اور یا اور ہاں لائک تو بنتا ہے نا سو دیکھ سیٹ فور ٹوڈے اوکے بائی